کسا سرسری سا تذکرہ کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم میں بھی محفوظ ہے اور ساتھی ساتھ تاریخ میں اس کی بے شمار مثال ہے کہ مسلمان نوجوان کیسا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھاتا ہے انبیاء اکرام صحابہ اکرام صلاف صالحین محدثین بڑے بڑے کبار غلماء ایک لمبی فیرس اگر صرف نام جمع کیا جائے تو کئی جلد میں موٹی کتابیں تیار ہوں ایک طرف یہ کردار ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلم نوجوان اصل میں امت کا حقیقی سرمایہ ہے قوت عاملہ ہے اس کے ذریعے سے قوم و ملت کی تعمیر ہو سکتی ہے اور اسی کے ذریعے سے تخریب اور بگاڑ بھی آ سکتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعتین الانس اور شیعتین الجن کا سب سے زیادہ ٹارگیٹ حدف مسلم نوجوان ہی ہوتے آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ جتنی باطل تحریکیں ہیں الہادی افکار ہیں منصوبے بن رہے ہیں ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کتابیں چھپ رہی ہیں یہودی پروٹوکولز مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے شبہات کے فتنے کے تحت ہمارا ایک سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے بیس سے زائد دروس ہو چکے ہیں اس میں میں نے بعض کتابوں کے حوالے سے جو غیر مسلم دنیا سے خارجی طور سے مسلمان اور مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے منصوبے جاری ہیں کہ کس طرح سے ان کی فکر کو بگاڑا جائے ان کو ان کے مذہب سے دور کیا جائے ان کے عقیدہ توہید اور ولا اور برا کے عقیدے کو جو ہے وہ جو ہے کمزور کیا جائے اور ان کو مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار بنایا جائے ایسے ایسے منصوبے اور ایسے ایسے راستے سے ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے خواتین اور مردوں کو دونوں کو شکار بنایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے چتنی الہادی فکریں ہیں دنیا میں رائے جائیں ان کا پہلا نسانہ مسلم مرد اور عورتیں مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کہ انہیں مردد بنایا جائے اسلام سے دور کیا جائے قرآن حدیث سے ہٹایا جائے علماء کرام سے بدزن کیا جائے حدیثوں کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیا جائے ان کے عقیدہ توہید پر ضرب لگائی جائے انسانیت علمانیت لادینیت مختلف قسم کے نئے نئے افکار کو خوشنبہ بنا کر پیش کیا جائے کہہ رہے دیکھئے نہ ہندو نہ مسلمان نہ عیسائی انسانیت کو اختیار کیجئے لادینیت کو اختیار کیجئے فلا فکر کو اختیار کیجئے اس میں سب کا بھلا ہے اور بہت سارے لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں کوئی حدیثوں کے بارے میں شکوک و شبہات اُبھارتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے مانا جائے کیسے محفوظ ہیں عقل میں نہیں آتی سائنس سے ٹکراتی ہے فلا فلا فکر قبول نہیں کرتی غیر مسلم اس پر اعتراض کرے تو کیا جواب دیں گے یہ آپ اور ہمارے درمیان میں جو لوگ ہیں نا کچھ منکرین حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہے بھبتیاں کسنے والے اعتراض کرنے والے تاریخی روایات کی روشنی میں وہ انسان تھے کہ ہم نہیں کہا معصوم ہیں خطائیں ان سے ہوئی ان کی خطاؤں کے باوجود ان کی خطائیں بوندے ہیں اور ان کی نیکیت سمندر ہیں اللہ نے ان سے رضا مندی کا اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے صحاب اعلان کیا کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا نہ کہو مجھے پتا چلا افسوس ہے کہ اپنے بزرگ شیخ یمنی صاحب کا خطاب اسی موضوع پر تھا میں نہیں سن سکا محروم رہا لیکن میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹ میں یہ جو لوگ آ کر صحابہ اکرام کے بارے میں شکوک و شبات بھیلا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ ان سازشوں کا اصل نشانہ نوجوانوں کی طرف ہی ہے ناپختگی کے ساتھ صحیح دینی تربیت عقیدہ اور منحج نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے افکار سے بکواس سے اور عالم نمہ جاہلوں سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن حدیث کا بلکل صاف اعلان ابھی آپ نے سنا ہوگا میں صرف ایک کال کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں امام ابو زرعہ رازی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص کسی کو کوئی متحم کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے بے دین ہے ہمارے نزدیک قرآن حق ہے حدیث حق ہے اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ ہی ہیں اگر آپ نے صحابہ کو ہی مجروع کر دیا تو قرآن حدیث دونوں غیر متبر ہو گئے نساب تعلیم اسکولوں میں کیجی سے لے کر پرائمری ہائی سکول کالیج کیا انٹر اور جو آگے کی کلاسس ہوتی ہیں ان تمام جگہوں پر نساب تعلیم میں الہاد بے دینی خاص طور سے اسلامی فکر اور عقیدے کے خلاف مواد کو ڈالا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے جو ہے ایسی تربیت اور ایسی نسل کی تربیت ایسی نسل کو بنایا جائے جو قرآن حدیث کے دین سے جو ہے بے رغمت ہو جائے بددل ہو جائیں اس کے کلالوں سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اسپورٹس کے ذریعے کھیل کود کے ذریعے فلموں کے ذریعے ٹی وی سیریلز کے ذریعے وہ گناہ جو پہلے کرنے میں لوگوں کو مواقع کیا انتظار ہوتا تھا مواقع نہیں ملتے تھے آج اس کے اسباب جگہ جگہ مہیا ہیں اس کے ذرائع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگ ہوئی ہے کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا قتل عام ہو جائے گا یہ آپ نے فیصلے کی باتیں بتائی بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہیں یعنی آخری باتیں اس کے ذیبن میں جو تفصیلات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلات پھیل گئے ایسے ہر نوجوان مرد اور عورت کے ہاتھ میں ایسی چیزیں ہیں کہ ناجائز تعلق آسانی سے قائم کر سکتے ہیں گناہ کے دلدل میں آسانی سے پھنس سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی اہم ہے یہ اس کی وجہ ہی ہے ان کو جو مقام ملنے والا ہے عرش کے سائے میں اگر وہ عبادت میں اللہ رب العالمین کی حقوق کی ادایگی میں اپنی نوجوانی کو گزارتے ہیں تو یہ اچھا مقام ملے گا لیکن یہ اچھا مقام اسی لیے ہے کہ اس عمر میں گناہ کی طرف گناہ کے طرف بلانے والے تقاضے بہت شدید ہوتے ہیں اور شیعتین الجن کے ساتھ ساتھ شیعتین الانس کی مختلف کی کوششیں ہمارے لیے جال بچھا کر جو ہے شکار کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں اب ان کوششوں میں کیا کیا ہے اہل علم نے لکھا کہ شیعتان جب لوگوں کو بہکاتا ہے خاص طور سے نوجوانوں تو نوجوان دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج شہوانی ہوتا ہے جن پر شہوت کا خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے لطف العزت اٹھانا مزے کی چیزیں کرنا نشاہ ہے زنا ہے دنیا کی نعمتیں ہیں فیشن ہیں یہ اٹریکشن کی چیزیں رونک کی چیزیں اس کی طرف ان کا اٹریکشن ہوتا ہے ان کی رہبت ہوتی ہے تو شیعتان جب دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی میں دنیا کی لذتوں کی طرف رجحان زیادہ ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے ایسی چیزیں رجحہ کر دکھاتا ہے مواقع پیدا کرنے کی یا اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس سے آدمی کا لالچ حرص خواہش نفس کی تکمیل کے مواقع اس کو زیادہ سے زیادہ ملیں اور اس میں پڑھ کر وہ دین سے دین کی تعلیم سے اپنے فرائض سے اپنی ذمہ داریوں سے جو کوتا ہی برتتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر جب آدمی اپنے بطن و فرج کا اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو جو عشق و محبت اور معاشقہ میں لگا رہے جو فلموں میں لگا رہے جو زینہ بدکاری کے کاموں میں لگ جائے وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر کے لیے اپنے قوم و ملت کے لیے مفید نہیں ہوگا وہ ناکارہ بن جاتا ہے ایسا نوجوان یہ شہوات کے فتنوں سے پھر کبھی کبھی نشے اور اس کے بعد آگے بڑھا کر شبہات کے فتنے میں لے جاتا ہے اور شبہات کے فتنے کا شکار خاص طور سے ان لوگوں کو کرتا ہے جو دین پسند دین پسند لوگوں کو دونوں کو کرتا ہے دین پسند اگر ہمارے آج کل ہوتا ہے نا اسلام پسند نوجوان تحریکی کچھ لوگوں میں جوش آتا ہے دینداری کا تو شیطان ان کو کیسے بھٹکاتا ہے ان کے اندر غلو اور افرات و تفرید پیدا کرتا ہے بہت اچھی طرح سمجھیں